اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یدلله فلا حادی له وَأَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيِّ السَّعَةِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا من یتعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَحْتَدَى وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ وَغَوَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّةُ كَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَعَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا دَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ اَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَا وَشَرَّ الْغُمُورِ مُخْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُخْدَسَتٍ بِدْعَاهِ وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَعَزِّنْ فِي الْنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى قُلِّ زَامِرِ وَعَلَى قُلِّ زَامِرِ يَاتِينَ مِنْ قُلِّ فَجٍّ عَمِيقِ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْعَنْعَامِ فَقُلُوا مِنْ هَا وَعْتِمُ الْبَعِسَ الْفَقِيرُ ثُمَّ لِيَقْزُوا تَفَسَهُمْ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَعَزٍّ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اور اے خلیل اللہ علیہ السلام لوگوں کے اندر حج کے بارے میں اعلان کر دو حج کا اعلان کر دو لوگوں میں یا تُو کا رجالاً تیرا اعلان کرنا ہوگا پھر تُو دیکھے گا لوگ آئیں گے پیدل بھی آئیں گے وَعَلَىٰ قُلِّ زَامِرٍ ہر دُبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر سواریوں پر بھی آئیں گے کہاں سے آئیں گے یا تینا من کل فجن عمیق پوری روح زمین سے دنیا کے اطراف و اکناف سے لوگ تیرے پاس آئیں گے دور دراز کا سفر کرتے ہوئے سہراؤں کو اور دریاؤں کو اور پہاڑوں کو اور فضاؤں کو عبور کرتے ہوئے یہاں تشریف لوگ آئیں گے لِيَشْحَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ تاکہ وہ اپنی فائدے کی چیزیں وہاں پائیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ اور اللہ کا نام ذکر کریں مقرر دنوں کے اندر حج کے دنوں میں اَلَا مَا رَزَكَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ لَنَامِ ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کر رکھے ہیں فَقُلُو مِنْهَا اس سے خود بھی کھائیں وَعَتِمُ الْبَاعِسَ الْفَقِيرِ اور ان کو بھی کھلائیں جو سوال کرنے والے اور محتاج ہیں سُمَّ لِيَقْزُو تَفَسَهُمْ پھر وہ پورا کریں اپنی میل کچھ اہل کو وَلْيُوْفُ نُزُورَهُمْ اور وہ پورا کریں اپنی نظروں کو جو مان چکے ہیں وَلْيَتَوَّفُونَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور وہ اللہ کے جو پرانا پہلا گھر ہے اس کے گرد تواف کریں ہما قسم کی حمد و سنہ تعریف ستائش کبریائی بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریف کے لیے درود و سلام حادی کائنات امام الانبیاء سید الولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر مختصر اور مسنون حمد و سلاة کے بعد یہ ماہِ زلقادہ اور اس سے پہلے گزر چکا ماہِ شوال اور اس مہینے کے بعد آنے والا زلحجہ یہ تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں شوال میں تیاری ہوتی ہے پروگرام بنتے ہیں اور زیقاد کے اندر سفر شروع ہوتے ہیں اور زلحجہ کے اندر اس فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے اور یہ تینوں حج کے مہینے کہلاتے ہیں سورہِ بکرہ کے اندر اللہ خلقِ کائنات نے فرمایا الحج و اشہر و معلومات حج کے مہینے مقرر ہیں فمن فرض فیہن الحجہ جو بندہ اپنے اوپر لازم قرار دے لے ان مہینوں کے اندر حج کرنا فلا رفس ولا فسوکا اس بندے کو بڑا آئی محتاط ہو جانا چاہیے نہ وہ زبان سے کوئی بہودہ بات کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے ولا اور فرن ولا جدال اور نہ ہی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے اگر کسی سے لڑائی جھگڑا پہلے سے ہو چکا بھی ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ سلا کرے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے اس سے معافی مانگے اگر اس کا حق اس کے پاس ہے تو وہ اس کو ادا کرے اگر اس کا کسی کے پاس حق ہے تو اس کو معاف کر دے سلا کر کے دلوں کو صاف کر کے پھر انسان حج کے سفر کو شروع کرے اور فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ جو تم بھلائی کرتے ہو نیکی کا کام کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَزَادِ تَقْوَا لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو زادے راہ لیا کرو زادے راہ جہاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں استعمال کی چیزیں ہیں اتنے ایام گھر سے باہر رہنا ہے اور ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ رکھ لو لیکن یاد رکھو ساری چیزوں سے بہترین زادے راہ جو ہے وہ ہے دل کی صفائی تقویٰ اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر بٹھا لو تم جا رہے ہو سفر حج میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے عزیز و عقارب کو خیر بات کہیں کہ تم جا رہے ہو ایک لمبے سفر کے اوپر اور تم زادے راہ جو لینا ہے وہ تقویٰ خشیت الہی اللہ کا ڈر اور خوف دل میں بٹھاؤ وَتَّقُونِ يَاُ لِلْا الْبَابِ اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرو حضرات یہ مہینے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں ان میں زیقاد زلحج یہ مہینے تو حرمت والے مہینے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلاس المتوالیات حرمت والے مہینے جو ہیں وہ تین مسلسل ہیں کل چار مہینے حرمت والے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا منہا عرباتن حرم ان سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اب وہ چار مہینے حرمت والے کون سے ہیں پورے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الویدا ارشاد فرمایا اور اس کے اندر آپ نے ان چار مہینوں کی تاہیل کی وضاحت کی ان کے نام بتائے آپ نے فرمایا کہ الا خبردار ہو کر سن لو انہ زمان قد استدار قہیاتہی یوم خلق السماوات والارد کہ زمانہ گھوم گھام کے اپنی اصلی ڈگر پر آ چکا ہے اور فرمایا کہ اصلی ڈگر وہ ہیں کہ جب سے اللہ نے زمین و اسمان کا نظام قائم کیا ہے سال کے بارہ مہینے اور ان بارہ مہینوں میں چار حرمت والے اور چار حرمت والے کون سے ہیں سلاس ونمتوالیات تین مہینے مسلسل ہیں پیدر پہ زیقات زلحج اور محرم اور چوتھا مہینہ جو جمادہ اخرہ اور شابان کے درمیان ہے رجب یہ چار مہینے حرمت والے ہیں اور فرمایا کہ لَا تَجْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ ان مہینوں کے کا تقاضہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو دیکھ لیجئے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان چار مہینوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اپنے آپ پر ظلم مت کیجئے یہ حرمت والے مہینے ان کا پاس کیجئے اور ذیکات اور ذلحج حج کے مہینے ہیں اس میں بہت بڑا فریضہ ادا کیا جاتا ہے جس کو حج سے تعبیر کرتے ہیں حج کہتے ہیں اور اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے پانچ اساسوں میں سے ایک اساس جو ہے وہ حج ہے اتنی دیر تک خیمہ اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آدمی حج نہ کرے اتنی دیر تک کمرہ اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان زندگی میں ایک بار حج نہ کرے اور یہ حج یہ جتنی عبادات ہیں ان سب کا مجموعہ ہے مرقع ہے کچھ عبادات لسانی ہیں زبان سے عدا ہوتی ہیں ورد و وضائف کچھ عبادات بدنی ہیں نماز روزہ وغیرہ اور کچھ عبادات مالی ہیں انسان کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس سے عشر دیتا ہے زکاة دیتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے اور یہ جو حج ہیں یہ ان ساری عبادات کا مجموعہ ہے زبان سے بھی انسان تلبیہ کہتے ہوئے اس سفر کو شروع کرتا ہے اور بدن سے بھی بنفس نفیس جاتا ہے اور بیت اللہ کا تواف صفہ مروہ کیسائی میدان منا میں پھر عرفات میں پھر مزدلفہ میں پھر اس کے بعد تواف افادہ قربانی اور یہ آدمی پھر منا میں تین دن گزارتا ہے یہ حج کے ارکان ہیں یہ ادا کرتا اپنے بدن سے اور مالی قربانی بھی اس میں ہے ایک تو وہ جو قربانی حج کے لئے ضروری ہے وہ بھی اچھی خاصی مہنگی قربانی اس وقت اور اس وقت جو بندہ حج کے سفر کو جاتا ہے اسے پوچھئے وہ کہتا ہے جی چودہ لاک روپیہ پندرہ لاک روپیہ ٹھارہ لاک روپیہ انسان لگاتا ہے مال بھی لگتا ہے اس میں بدن سے بھی اس میں انسان عبادت کرتا ہے زبان سے بھی عبادت کرتا ہے گویا کہ یہ ساری عبادات کا مرکع اور مجموعہ یہ حج زندگی میں ایک بار فرد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم خطبہ حجت الودا ارشاد فرما رہے تھے آپ نے فرما لوگو خبردار ہو کر سن لو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے فہج سارے حج کرو تو مجمع عام سے ایک آدمی اقرہ بن حابست تمیمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہتا اللہ اگر رسول اپنے اس فرمان کی وضاحت کر دیجئے کیا ہر سال حج فرض ہے آپ نے اس کی بات ان سنی کر کے اپنا خطبہ جاری رکھا وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑا ہو گیا کہتا جی میرا سوال دوبارہ سننے اور اس کی وضاحت کر دیں آپ نے فرمایا ہے کہ حج کرو کیا ہر سال حج فرض تو نبی پاک صلی اللہ سلم پھر خموش ہو گئے تیسری بار جب وہ صحابی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ لہرا کر کہتا جی میری بات سن لو ڈیڑھ لاک کا مجمع تھا تھوڑا مجمع نہیں تھا کموں بیش ڈیڑھ لاک کا مجمع تھا جی میرا سوال ہے اس نے سمجھا کہ شاید آپ نے پہلی دو مرتبہ میرا سوال سنا نہیں ہے اپنی طرح متوجہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے جی حج ہر سال فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خموش ہو گئے آپ نے خطبہ حجت الودا ارشاد فرمایا پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی تُو نے یہ پوچھا تھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے اگر میں اس وقت کہہ دیتا کیونکہ وہی کا نزول ہے پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے زبان نبوت سے اگر میں کہہ دیتا ہر سال تم نے حج کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے تصدیق ہو جاتی اس بات کی تو پھر یہ تمہارے لئے مشکل ہو جانا تھا اس لئے میں خاموش رہا اس لئے میں نے نہیں کہا کہ ہر سال فرض ہے میں خاموش اس لئے ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہو جاتا پھر تم سے وہ عدالی ہو سکنا تھا اللہ اب کی صورتحال آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہو گیا حج کرنا عام آدمی غریب آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا جس بچارے کو روٹی مکان اور کپڑے کی فکر ہے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا اور جو لوگ اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھتے ہیں وہ بھی پندرہ بیس لاکھ روپیہ اپنے سرمائے سے نکال لے میں وہ بھی فکر مانگ دیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ پندرہ بیس لاکھ روپیہ جو لگائیں گے اس سے ایک اکڑ زمین خرید لی جائے گی اس سے دکان خرید لی جائے گی اس سے پراپرٹی پلاٹ خرید لیا جائے گا اس سے دنیا کا سنا کام ہو جائے گا بہر صورت یہ ہے بہت مشکل ہو چکا اس دور میں حج کرنا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ نیت خالص کرتا ہے اسباب ہیں یا نہیں نیت خالص کر کے کہ میں حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے پھر اللہ سے دعا کرے اللہ رب العزت اس کے لیے سارے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور کئی لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ حج اور عمرے میں جو رقم لگے گی اتنی خطیر رقم اس سے جو نہ ہمارے کمی آ جائیں گی ہم کمزور ہو جائیں گے بزنس مٹھا پڑ جائے گا کئی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے لیکن حدیث سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ حج اور عمرہ مسلسل کرو پیدر پہ کرو حج کر کے آئے عمرے کی نیت کر لو عمرہ کر کے آئے حج کی نیت باندھ لو حج اور عمرہ مسلسل کرو اور آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ دونوں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں اور فقر اور فاقہ کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا بھٹی جو ہے بھٹی وہ لوہے کی میل کچیل کو جلا کے ختم کر دیتی ہے اور لوہے کو خالص کر دیتی ہے یہ حج اور عمرہ دونوں اس طرح فقر اور فاقہ کو بھی مٹا دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں فَإِنَّهُمَا تَنْفِيَانِذْ فَقْرَ وَالْضُّلُوبِ یہ فقر اور فاقہ بھی ختم کر دیتے ہیں یہ گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور فرمایا کَمَا يَنْفِي الْقِیرُ خَبَسَ الْحَدِيطِ جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو جلا کے ختم کر دیتی ہے اور لوہے کو خالص بنا دیتی ہے بلکل اسی طرح حج اور عمرہ یہ ایسے ارکان اسلام ہیں کہ ان کی عدائیگی سے اللہ رب العزت انسان کے فقر و فاقہ بھی ختم کر دیتا ہے اور اللہ پاک انسان کے گناہ بھی بٹا دیتا ہے اللہ اکبر حدیث پاک میں آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ العمرت الیل عمر ایک عمرے سے دوسرا عمرہ بلے ان کے درمیان دس سال کا فاصلہ آگیا ہے بیس سال کا فاصلہ آگیا ہے العمرت الیل عمر کفارت لما بینہما فرمایا کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک انسان کے جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو مٹا دیتا ہے یہ کفارہ بن جاتا ہے اور فرمایا اللہ اکبر کتنا ہاتھ ہاتھ نکال لیے لے عبائی اکال الاسلام میں آپ سے اسلام پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں مسلمان ہونا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا آپ نے سجا ہاتھ جو ہے نبی پاک یہ آگے کیا جب آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں فقبض تو یدی میں نے اپنا ہاتھ ایسے اٹھایا تھا پیچھے کر لیا جب آپ نے ہاتھ آگے کیا میں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا آپ نے فرما مال امر خیر تو ہے کیا ہوا تیرے کہنے پہ ہی تو میں نے ہاتھ آگے کیا اور جب میں نے ہاتھ آگے کیا تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام میری عمر اتنی ہو چکی ہے میں چاہتا ہوں شرط کر لوں فرمایا کیا شرط کرنا چاہتے ہو کیا شرط لگانا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنی عمر ہو چکی میں میرا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں تھا میرے کھاتے میں نیکیاں بھی نہیں ہیں ساری زندگی ہمیں گزر چکی ہے بس شرط یہ کرنا چاہتا ہوں ایوغفر علی کہ اللہ مجھے معاف کر دے میری معافی ہو جائے گزشتہ زندگی کے گناہ دھل جائیں گناہ مٹ جائیں بلکہ گناہوں کو نیکیاں بنا دیا جائے ایوغفر علی آپ نے فرمایا اما عالم تا یا عمر عمر تجھے پتا نہیں تو اس بات کو نہیں جانتا کہ ان الاسلام یهدم ما کان قبل اسلام لانے سے ہی اللہ پہلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا سبحان اللہ تو اپنی اسلام کے لیے کلمہ پڑ اللہ پاک اس برکت سے پہلے گناہ معاف کر دیں گے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اَنَّ الْحِجْرَتَ تَحْدِمُ مَاقَانَ قَبْلَهَ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ کی خاطر دین کی خاطر اعلاء قلمة اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے اپنا دیس چھوڑتا ہے کسی اور جگہ جاتا ہے تاکہ کھلے بندوں اللہ کی عبادت کر سکے میری زندگی کا وہ مقصد جس کے لیے میں آیا ہوا پورا ہو سکے تو وہ ہجرت کرتا ہے فرمایا اَنَّ الْحِجْرَتَ تَحْدِمُ مَاقَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَاقَانَ قَبْلَهُ فرمایا عمر تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حج بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا اللہ اکبر حج جب بندہ کر کے آتا ہے نا حج کرنے والا حجی جب حج سے وہ فارغ ہوتا ہے تو حدیث پاک کے الفاظ سیدنا بی حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے سید بخاری کے اندر حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علی سلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے من حج جو بندہ حج کرتا ہے فلا رفض وہ کسی قسم کی بہودہ گفتگو نہیں کرتا اور ولا ولم یف سک اور کوئی گناہ کا کام بھی فرمایا راجہ قیوم والدت وہ واپس یوں پلٹتا ہے اس طرح گناہوں سے صاف ہو چکا ہوتا ہے جیسے آج شکم مادر سے ماں کے پیٹ سے آج اس نے جنم لیا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ نبی پاک نے فرما حج کرنے کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے اسے بھی دعا کے لیے کہو اور جب وہ حج اور عمرہ کر کے واپس آئے تو اس سے دعا کرواؤ وہ مستجاب الدعوات بن چکا ہوتا ہے اللہ مستجاب الدعوات کیونکہ گناہ تو اس کے ذمہ ہے نہیں اور ایسا اللہ کا مقرر بن چکا ہوتا ہے کہ اس سے ذمہ گناہ بھی نہیں اور جو اللہ سے وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا بھی قبول فرمائے گا وہ اللہ کا قریبی بن چکا ہوتا ہے اس لیے جو آنے والے لوگ ہیں نا حج اور عمرہ کر کے آنے والے ان سے دعا کروایا کرو دعا کی ترخواست کیا کرو اور یہ اتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو العمل افضل سب سے افضل عمل کونسا ہے آپ نے تین عمل افضل بتائے آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا جی سمہ مازہ اس کے بعد کونسا عمل ہے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا پوچھا گیا سمہ مازہ اس کے بعد کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا الحج کرنا یہ الحج المبرور حج مبرور کرنا یہ بہت اونچا عمل ہے میرے بھائیو یہ حج جو ہے یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح شہادت ان کا اقرار فرض ہے حج ایسے ہی واجب اور فرض ہے جس طرح نماز واجب اور فرض ہے حج یو ہی فرض ہے جیسے زکاة دینا فرض ہے اور حج ایسے فرض ہے جیسے رمضان کے روزے لکھنا فرض ہے کیونکہ اسلام کی بنیاد جیسے میں نے بتایا پانچ چیزوں کے اوپر ہے اور یہ پانچوں فرائض اسلام ہیں تو ان میں حج یہ بھی فریضہ اسلام ہے اس میں لوگ بہت سستی کرتے ہیں کئی تو اس لیے کر لیتے ہیں کہ کوئی نہیں زندگی میں ایک بار یہ کر لیں گے اور پھر وہ تاخیر کرتے رہتے ہیں جب اس کے قوابی جواب دے جاتے ہیں زبان پہ لڑکڑا ہاتھوں پہ راشہ تاری نگاہ بیٹھ جاتی ہے کان پجل ہو جاتے ہیں پاؤں جو ہیں وہ وجود کو اٹھا نہیں سکتے اس وقت بابا حج کو جا رہا اللہ اکبر پوچھ یہ درہ ان لوگوں سے جو وہاں سے حج کر کے آتے ہیں بوڑوں سے نہیں جوانوں سے پوچھ یہ جو حج کر کے آتے ہیں کہ جی سفر کیسا ہے وہ آپ کو بتائیں گے حج جوانی واردہ حج جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے عمل اس میں محنت لگتی ہے بہت زیادہ محنت لگتی ہے اس لیے حج جو ہے یہ فریضہ اگرچہ زندگی میں ایک بار ہے لیکن اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو کر لیں گے اگلے سال کر لیں اس سال یہ کام کر لیں اگلے سال وہ کر لیں اور پھر دیکھ جائے گی حج آخر پہ انسان کے پاس محلت تو نہیں ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہے اس کے پل کی خبر نہیں ہے سامان سو برس کا ایک پل کی خبر اس کے پاس نہیں ہے موتیں مجھول ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ قرآن پاک کی آیت پڑھا کرتے کون سی آیت سورہ بکرہ کے اندر جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَخُدًا لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آیاتٌ بَيْنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاهِيمٌ مَنْ دَخْلَهُ کَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ الَنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَتَعَ الَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ کَفَرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ سب سے پہلا گھر جو روح زمین پہ لوگوں کے لئے اللہ کی بندگی اور عبادت کے لئے بنایا گیا وہ وہ گھر ہے جو مکہ مبارک کے اندر ہے جو سارے جہنوں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے اور فرمایا فیہِ آیاتٌ بَيْيَنَاتٌ اس گھر کے اندر بڑی واضح واضح نشانیاں ہیں اور اس میں مقامِ ابراہیم وہ پتھر بھی ہے جس کے اوپر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں لگے ہوئے ہیں وہ مقامِ ابراہیم وہ پتھر جو جنت سے آیا ہے حجرِ اسود بھی جنت سے آنے والا پتھر ہے مقامِ ابراہیم بھی جنت سے آنے والا پتھر ہے بڑی نشانیاں ہیں اللہ اکبر وہاں زمزم وہ کونہ جس کونے کے برکت اتنی زیادہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ زمزم کو جس نیت سے پیے گا اللہ وہی مراد پوری کرے گا ماؤ زمزم آلے ما شربالا زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ وہی مراد پوری کرتے ہیں وہاں حجرِ اسود ہے جس کا استعلام ضروری ہے ہر چکر پر استعلام ضروری ہے استعلام کا مانع یہ ہے کہ اس کو چومنا اس کو ہاتھ سے اشارہ کر کے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہنا قریب سے بندہ گزرے تو چوم لے دور سے گزرے تو ہاتھ لگا کر اس کو چوم لے یا لاتھی لگا کر اس کو چوم لے اور اگر اس سے بھی دور سے گزرے تو پھر اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ لہرا کے اللہ اکبر کہے یہ استعلام ہے اور حدیث پاک میں آیا کہ یہ حجرِ اسود قیامت والے دن جامِ ترمزی کی روایت ہے اللہ اس کو ہونٹ دے گا اس کو زبان دے گا اور یہ حجرِ اسود ہر اس بندے کے ایمان کی گوائی دے گا کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں اس حجرِ اسود کو چومے گا اس کی گوائی دے گا حجرِ اسود اور فرمایا جب یہ آیا تھا یہ دوس سے زیادہ سفید لوگوں کے گناہ اس نے کشید کر کر کے لوگوں کے گناہ کھینچ کھینچ کر اب یہ سیاہ ہو چکا ہے تھوڑی ہی سی سفیدی اس میں باقی ہے اللہ اکبر یہ حجرِ اسود بھی جنت سے آنے والا پتھر ہے بہت بڑی اللہ کی علامت ہے نشانی ہے اور یہ وہاں سفا اور مروع من شاعر اللہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے درمیان بھی آدمی جو ہے وہ چکر لگاتا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے پہلا گھر جو روح زمین پر فرشتوں کی فرشتوں سے اللہ نے بنوایا وہ اللہ کا پہلا گھر بہت بڑی علامت ہے اور پھر یہ سارے جہانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے اللہ پاک نے بڑی بڑی علامات ادھر رکھی ہیں جو بندہ وہاں چلے جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے اللہ اکبر یہ بھی بہت بڑی علامت ہے بہت بڑی علامت کہ وہاں جا کر امن مل جائے ساری دنیا کے دکھوں کا مارا ہوا انسان کوٹا ہوا وہاں جاتا ہے تو اس کو امن سکون اور چین مل جاتا ہے وہاں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں آپس میں ایک دوسرے سے بڑی پیار اور محبت نہ علاقہ ملتا ہے نہ زبان ملتی ہے نہ برادری ملتی ہے نہ قبیلہ ملتا ہے نہ شہر نہ ملک لیکن ایسے رہ رہے ہوتے ہیں جیسے ایک گھر کے افراد ان سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ اگر کسی کا کوئی پاؤں یا کندہ یا بازو کسی کو ٹکرا گیا ہے تو اب جس کا ٹکرایا ہے اس نے معافی مانگنی ہے نا لیکن معافی وہ مانگ رہا ہے جس کو لگا ہے اللہ اکبر ایسا امن اللہ نے وہاں رکھا ہے من دخلہ کان آمنا پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيِّتِ اللہ پاگ نے لوگوں کے لئے فرض کر دیا ہے اپنے گھر کا حج مَنِسْتَتَا اِلَيْهِ سَبِيلًا جو بندہ اس کے طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے سارے لوگوں پر ہی فرض ہے لیکن پھر کہا کہ لوگوں میں سے وہ جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے وہ جائے حج کرے اول فرصت میں کرے کیونکہ موتیں مجھول ہیں پتہ نہیں پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے اس کو حج ادا کرنا چاہیے فرمایا مَنِسْتَتَا اِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَارًا اور جو بندہ استطاعت کے ہوتے ہوئے حج نہیں کرتا کفر کرتا ہے حج کو اہمیت نہیں دیتا اور استطاعت کے ہوتے ہوئے حج کی اندر تاخیر کرتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن پاکی یہ آی آی مبارکہ پڑھا کرتے اور فرمایا کرتے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان علاقوں کی طرف لوگوں کو بھیجوں کہ جو حج کرنے کے لیے نہیں آتے اور پھر حج کرنے کے لیے جو نہیں آتے میرا دل کرتا ہے میں ادھر لوگوں کو بھیجوں اور وہ ان کو ان کی گنتی کریں کون کون سے ہیں اور پھر فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے ان کے اوپر میں ٹیکس اور جزیہ لگا دوں اللہ ہم اکبر بلکہ تین بار فرمایا ماہم بے مسلمی ماہم بے مسلمی ماہم بے مسلمی وہ مسلمان ہی نہیں تین بار امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ مسلمان کل مانگو استطاعت رکھنے والے پھر حج نہیں کرتے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان پر ٹیکس لگا دوں جزیہ لگا دوں آپ جانتے ہیں جزیہ کن لوگوں سے لیا جاتا ہے غیر مسلموں سے غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا ہے جو مسلم ریاست کے اندر رہ رہے ہوں وہ ٹیکس دے کر حتی یوت الجزیہ تائیں یدن وہ ساغ رو وہ ٹیکس اور جزیہ دے کر مسلم ریاست میں رہ سکتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں میں ایسے مسلمانوں پہ ٹیکس اور جزیہ لگا دوں پھر فرما ماہم بے مسلمین ماہم بے مسلمین ماہم بے مسلمین یہ مسلمان نہیں ہیں اللہ اکبر بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اس آیت کو پڑھا کرتے اور اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے آپ فرماتے ہیں من کانا اندہو مالن یب یبلغو الحجہ جس بندے کے پاس اتنا مال سرمایا ہے اس سے وہ حج کر سکتا ہے فلم یہجہ پھر حج نہیں کرتا او اندہو مالن تہلو فیہ الزکاة یا اس کے پاس اتنا مال ہے جو نساب کو پہنچ چکا ہے پھر اس سے زکاة ادا نہیں کرتا فرمایا سالہ اند الموت الرجاتا جب اس کا آخری وقت آئے گا موت کا وقت آئے گا تو پھر وہ کہے گا کیا کہے گا پھر آیت پڑھ کر سنائی فقاقیلہ ابن عباس اِنَّا قُنَّا نَرَاحَزَا لِلْكَافِرِينَ فرمانے لگے کہ ہم نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ یہ تو کافروں کے لئے اس قسم کی وعیدے ہیں مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں قرآن پڑھ کر زناتا ہوں یا ایوہ الذین آمنون لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ وَمَنْ يَفَعَلْ ذَلِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تم کہتے ہو یہ کافروں کے لئے آتے ہیں اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور جس کے مال اور اولاد نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا یہی لوگ سارے والے ہیں دوسری آیت تلاوت کیا کرتے ہیں وَعَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ وَعَنْفِكُوا مِمَّا وَعَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْرْتَنِي اِلَا عَجَلٍ قَرِيبِ فَأَسْصَدَّقَ وَاكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اللہ پاک فرمارے کہ تم اس مال سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا گیا پہلے اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت کا پیغام آ جائے اجل اس کی آ جائے فَيَقُولُوْ يَا فَيَقُولُوْ رَبِّ لَوْلَا اَخْرْتَنِي اِلَا عَجَلٍ قَرِيبِ ادھر موت کا پیغام آ گیا ادھر یہ بندہ درخواستیں کر رہا ہے رَبِّ اَرْجِعُونَ یا اللہ تھوڑی سی محلت تو دے دے کیوں کرے گا محلت لے کر تھوڑی سی محلت اِلَا عَجَلٍ قَرِيبِ اللہ تھوڑی سی محلت دے دے ارے تھوڑی سی محلت لے کر کرے گا کیا وہ کہتا ہے فَاَسْتَكَ وَاكُمْ مِنَسْسَالِحِينَ کہتا ہے اللہ میں جو سرمایہ جمع کیا تھا جو بینک بیلس بنایا تھا جو پراپرٹیاں خریدی تھی جو میں نے کوٹھیاں بنگلے بنائے جو میں نے اپنی ٹرانسپورٹ خریدی اللہ جو میرے پاس سرمایہ ہے میں اتنا تو کہلوں کہ میرے مرنے کے بعد سارا ہی صدقہ کر دو اتنا تو کہلوں اتنی سی محلت تو دے دی جائے ہیں فَاَكُمْ مِنَسْسَالِحِينَ وَاَكُمْ مِنَسْسَالِحِينَ میں نیک لوگوں سے بن جاؤں اس وقت یہ بندہ یہ سوال کرے گا کہ یا اللہ تھوڑی سی محلت مل جائے تھوڑی سی محلت مل جائے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا آپ نے فرمایا فَلْ يَمْتْعَلَىٰ اَيَّ حَالٍ وہ جس حالت میں بھی چاہے مر جائے ایمان پر نہیں ہوگا فرمایا انشاء یہودیاں او نصرانیاں او مجوسیاں اس کی موت یہودیت پر آئے گی اس کی موت عیسائیت پر آئے گی اس کی موت مجوسیت پر آئے گی اور آپ نے فرمایا اللہ یکونہ بہی عذرن ہاں عذر ہو تو اور بات ہے بیمار تھا نہیں جا سکا اور ظالم بادشاہ تھا نہیں جانے دے رہا تھا علف فرمایا اگر کوئی عذر نہیں تو پھر اگر اس کی موت آگئی حج کی استطاعت رکھتا تھا حج نہیں کرتا تھا تو فرمایا اس کی موت یہودیت پر آئے گی عیسائیت پر آئے گی مجوسیت پر آئے گی اسلام پر موت نہیں آئے گی بلکہ امام کرتبی نے لکھا ہے اسی حدیث کے آگے انہوں نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ نصیبہ لہو فی شفاہتی قیامت والے دن ایسا بندہ اس کو میری سفارش بھی نہیں ملے گی وَلَا وَرُودِ حَوْزِ ایسا بندہ میرے پاس حَوْزِ قَوْسَر پہ بھی نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر او میرے بھائیو یہ بڑا اہم فریضہ ہے مت سستی کرو اگر آپ کے پاس زمین ہے آپ کہتے ہو جی پیسے نہیں ہے ایک اکڑ فرخت کر دو کوئی بات نہیں کر دو ایک اکڑ فرخت لیکن یہ فریضہ ادا کرو اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کتنے اکڑ بنائے تھے کتنے مربع بنائے تھے کتنی زمینیں بنائی تھی کتنا بینک بیلنس تھا یہ اللہ نے نہیں پوچھنا اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے جس کام کے لیے بیجا تھا وہ کر کے آئے ہو کے لیے تو میرے بھائیو یہ فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے سیدنا عدرت عبداللہ ابن عباس مفسرِ قرآن کے شاگرد حضرتِ سعید بن جبیر تابی سنیے تابی آپ نے صحابہ کی باتیں بھی سننی وعید کے بارے میں حدیثیں بھی سننی اب تابی کی بات سنو حضرتِ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابی مستجاب الدعوات تابی جب حجاج نے پکڑا نا ان کو اور حجاج نے ان پہ ظلم کرنا چاہا تو سعید کہتا ہے حجاج میرے بعد تو کسی پہ ظلم نہیں کر سکے گا میرے بعد تو کسی پہ ظلم نہیں کر سکے گا بس اللہ سے ان کی لوہ تھی اللہ سے لگاؤ تھا ایسی انہوں نے دعا کی کہ سعید بن جبیر کو جب انہوں نے قتل کروایا اس نے تو چانچ دنوں بعد خود بھی مر گیا انہوں کی بات پوری ہو گئی کہ حجاج میرے بعد کسی پہ تو ظلم نہیں کر سکے گا اللہ اکبر سعید بن جبیر تابی رحمہ اللہ تعالی وہ کیا فرماتے ہیں حضرتِ سعید بن جبیر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا پڑوسی نمازی مسلمان زکاة دینے والا نمازی مسلمان کل ماغو اس کے پاتھ اتنی استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکے اور وہ حج نہیں کرتا فرمایا اس کو موت آجائے لمو صلی علیہ میں ایسے بندے کا جنازہ ہی نہیں پڑوں گا اللہ اکبر ایسے بندے کا میں جنازہ نہیں پڑوں گا کہ جس کے پاس حج کی استطاعت تھی عذر کوئی نہیں تھا پھر اس نے حج نہیں کیا تو اگر وہ فوت ہو گیا میرا پڑوسی بھی ہے جار اللی ماتا لمو صلی علیہ میرا پڑوسی ہے پڑوسی کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اور پھر مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے اس کے پاس مال تھا اس نے حج نہیں کیا اور فرمایا ماتا وہ فوت ہو گیا لمو صلی علیہ میں ایسے بندے کا جنازہ ہی نہیں پڑوں گا اتنا یہ اہم فریضہ ہے جس میں ہم سستی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آہا اس سال یہ کر لیں اس سال اگلے سال یہ کر لیں اگلے سال یہ کر لیں اللہ نے سرمایہ دیا ہے اس میں دنیا کے پروگرام ہی بناتا رہتا ہے ساری زندگی اور آج کی تو حفیق ہی نہیں ہوتی آج میرے بھائیوں اللہ کا فریضہ اہم فریضہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيِّتِ اللہ کے لئے لوگوں کی اوپر واجب ہے بیت اللہ کا حج مَنِسْتَتَعَيْ لَيْهِ سَبِيْلَا جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے وہ حج کرے اور اس میں انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے یہ حج جو ہے حج کرنے والا بندہ بہت اونچا انسان ہے بہت اونچا انسان قرب ملتا ہے عبادات سے فرائض سے قرب ملتا ہے اللہ رب العزت کا نماز سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے زکاة دینے سے قریب ہوتا ہے صحیح عقیدہ اپنانے سے اللہ کا قرب ملتا ہے قربانی سے اللہ کا قرب ملتا ہے جہاد سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور زکاة دینے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اسی طرح حج حج کے ذریعے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے بہت اونچا انسان ہے یہ حج کرنے والا حدیث پاک میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کرنے کے لئے جائے عمرہ کرنے کے لئے جائے آپ فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمؤتمر اللہ کے راستے کا غازی اور حج کرنے والا عمرہ کرنے والا تینوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہم ுacakträ اللہ سبھان اللہ یہ اللہ کا وفد ہے یہ اللہ کا وفد ہے اونچہ وفد اونچہ وفد اللہ کا وفد ہے وفد اللہ یہ اللہ کا وفد ہیں سارے اور ورمایا دعاهم فاجابو اللہ پاک نے ان کو بلایا انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر لبئی کہتے ہوئے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے حجر عمرے کا زفر شروع کر دیا ازن فی الناس اللہ کا حکم کہاں ہے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجو حج کرو ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے اعلان کروایا وعزن فی الناس بالحج اے خلیل اللہ علیہ السلام لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو ایک مرتبہ تو وہ بھی حران ہو گئے کہ اللہ اعلان تو میں کرتا ہوں لیکن مجھے یہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا اعلان تو میں کرتا ہوں اللہ پاگ نے فرمایا ابراہیم تیرے اوپر پہنچانا نہیں تیرے اوپر اعلان کرنا ہے تو اعلان کر لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ اکبر سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے بڑی ترقی کر لی ہے آپ دیکھتے ہو ایک چھوٹا سا اللہ اپنے کان میں لگایا ہوا ہے ایک سات سمندر پار انسان نے چھوٹا سا اللہ کان میں لگایا ہوا ہے درمان میں کوئی تار نہیں ہے یہ اس کی بات سن رہا ہے وہ اس کی سن رہا ہے اب تو کیمرہ بھی آ گیا وہ اس کو دیکھ رہا ہے یہ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ اکبر قربتے ہو گئی یہ انسان کی اجاب ہے اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو اعلان کر پھر دیکھنا کہ کہاں کہاں تک تیری آواز پہنچتی ہے کہاں تاں تک تیری آواز کی رسائی ہوتی ہے اللہ اکبر انہوں نے اعلان کیا اللہ پاک نے ان کے اعلان کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچا دیا سبحان اللہ اور جنہوں نے وہ اعلان سن لیا سن کر آگے سے کہا لب بی اعلان سن کر کہا لب بی آج اللہ ان کو تفیق دے رہا ہے عمرے کے لیے بھی حج کے لیے بھی اور یہ وہ ترانہ پڑھتے ہوئے وہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں لب بی اللہم لب بی لب بی لا شریک لک لب بی ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حجی بھی جا رہے ہیں عمرے والے بھی جا رہے ہیں یہ اللہ کا وفد ہے اللہ کا وفد سبحان اللہ یہ معمولی لوگوں کوئی اللہ کا وفد ہے تمہارے ہاں کوئی ائم پی اے کا وفد ایم مینے کا وفد پرائم منسٹر وزیر اعظم کا وفد پروٹوکول بڑے ملتے ہیں ان کو بڑے پروٹوکول ملتے ہیں یہ تمہارے کور کمانڈر کا وفد یہ فلاں کا وفد فلاں کا وفد لیکن قربان جائے ایک اس خالق کائنات کا وفد ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے وفد اللہ یہ اللہ کا وفد ہے اللہ پاک کے اعلان سن کر ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان سنا اعلان سن کر وہ جواب دے رہے ہیں اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمدہ والنعمت لک والملک لا شریک لک سبحان اللہ اللہ کے لئے جو نہ وہ حاضری کے لئے اور بار بار حاضری کے لئے اور ہر وقت حاضر رہنے کے لئے کس طرح کہہ رہے ہیں لبیک یہ لبیک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بلایا میں بار بار حاضر ہوں بار بار اللہ نے ان کو بلایا یہ اس کو جواب دینے کے لئے وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں وَسَالُوْهُمْ فَعَاتَاهُمْ جب وہاں پہنچتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں سارے دنیا کے ان سو جن اگلے پچھلے زندہ مردہ حدیث پاک نے آیا صحیح مسلم کی روایت ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی خانشات کے مطابق مانگنا شروع کر دیں سب کی خانشات ختم ہو جائیں اللہ کے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈگو کر نکال کے اس کے نوک پہ پانی کی بوند آتی ہے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی اللہ کے تو خزانے بڑے وسیع ہیں اللہ پاک ان کی عزت افضائی کرتا ہے اللہ بھی ان کو پروٹوکول دیتا ہے تم میرا علام سن کے میرے گھر آئے ہو اب مانگو کیا مانگتے ہو سالوہ فاتحہ مانگو کیا مانگتے ہو جو مانگو گے وہ میں دوں گا سبحان اللہ فرمایا حج کا اعلان کر دو حج کا اعلان کر دو یا تو کا رجالن اے ابراہیم تو تو کہتا ہے لوگ نظر نہیں آرے کس کو میں سنا ہوں دیکھنا لوگ کس طرح دیوانوار پیدل بھی آئیں گے اور وَعَلَا كُلِّ زَامِرٍ ہر دبلے پتلے اونٹوں پر وہ اس گھر کی طرف آئیں گے یا تینہ من کل فج نامیق دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے سہراؤں کو عبور کرتے ہوئے فیضاؤں کو کاٹتے ہوئے پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے اور یہ لوگ تمہارے پاس پہنچیں گے یا تینہ من کل فج نامیق ہر دور دراز کے راستے سے یہاں پہنچیں گے الحمدللہ پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں مجھے ایک ساتھی بتانے لگا کہ نوے لاکھ نوے لاکھ عمرہ کرنے والے تھے اس سال رمضان المبارک میں اللہ اکبر حاجی زیادہ سے زیادہ ساتھ ستر اسی لاکھ ہوتے ہیں حاجی اور صرف عمرہ کرنے والے رمضان المبارک میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک میں عمرہ کی بہت بڑی فضیلت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای عمرہ تو فی رمضان تعدل حج تنمائی جس بندے نے رمضان المبارک میں عمرہ کر لیا اس کو اللہ اتنا بڑا سواب دے گا جیسے اس بندے نے میرے ساتھ مل کر فریضہ حج ادا کیا ہے اللہ اکبر اتنا سواب ملتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اس فریضے کی اہمیت کو سمجھو اس حج کی اہمیت کو سمجھو اور اس میں سستی مت کیجئے یہ نہ سوچئے کہ زندگی میں ایک بار ہے دیکھی جائے گی نہ میرے بھائی آپ کو کیا پتا ہے کہ اندہ سال زندہ رہنا بھی یہ کہ نہیں اگر استطاعت ہے ہاں اگر استطاعت نہیں مجبوری ہے کوئی عذر ہے مجبوری ہے لیکن اگر کوئی عذر نہیں استطاعت بھی ہے پھر تاخیر نہ کیجئے پھر پیسوں کو نہ دیکھئے جیسے میں نے بتایا کہ کئی لوگ جو نا وہ سوچتے ہیں پندرہ بیس لاکھ روپے حج پہ لگے گا اوہو اتنا ہی زیادہ رقم پھر وہ جو نا ان کا دل سکڑ جاتا ہے آپ دل کو فراہ کیجئے یہ پندرہ بیس لاکھ تم اللہ کی رضا کے لیے لگا دیں انشاءاللہ اللہ کئی گناہ کر کے اس کو تمہیں دنیا میں دے دے کیونکہ فقر و فاقہ مٹاتے ہیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ مٹا دیتے ہیں تو اس لیے آپ کو اللہ نے استطاق دی ہے تو آپ اس فریضے کو ادا کریں اس میں سستی نہ کریں اللہ حربالعزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سچی بات ہے بڑے فوائد ہیں ادھر جا کر یہ صرف یہی نہیں کہ بیت اللہ کا توافی ہے اکیلہ اور صفہ مروہ کی سائی ہے اور میدانوں کی حاضری ہے یہ تو فرائض اور واجبات ہیں ہی لیکن جو منافع وہاں ملتے ہیں وَلْيَشَادُوا مَنَعْفِ عَلَاهُمْ اللہ فرماتے ہیں اپنے منافعوں کو حاضر ہوں ادھر بڑے فائدے اللہ نے رکھیں بڑے فوائد رکھیں یارو سارے فوائد ایک طرف اگر آپ کا حج عمرہ قبول ہو گیا تو اللہ جنت دے دے گا یہ سب سے بڑا فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ جنت دے دے وَالْحَجُ الْمَبْرُورِ لَيْسَلَهُ الْجَزَائِ الْلَالْجَنَّةِ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے